السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ایوالطلبہ مرحبا بکم فی الدراسہ نحن ندرس انشاءاللہ اليوم الدرس الخامس الترجمہ للنظم الثانی غیب وزلطائف لا یغیب وارجوہ رجاء لا یخیب اغیبو میں غیر حاضر ہوتا ہوں وزلطائف لا یغیب لیکن وہ لطف والا جو ہے لطافت والا مالک اور مہربان اور شفیق جو ہے وہ غائب نہیں ہوتا وارجوہ رجاء اور میں اس سے ایسی امید رکھتا ہوں لا یخیبو جو کبھی ناکام نہیں ہوتی اغیبو میں غیر حاضر ہوتا ہوں غابہ یغیبو سے فیلمزارسی کا واحد متقلم ہے وزلطائف لطائف والا یعنی لطف والا مہربانیوں والا مالک مہربان شفیق لا یخیبو وہ تو غائب نہیں ہوتا وارجوہ رجاء اور میں اس سے ایسی امید رکھتا ہوں وارجوہ رجائی ارجو باب ناصرہ یانصرہ ہے تو ارجو سی کا واحد متقلم ہے فیلمزارس سے ارجوہ میں اس سے امید رکھتا ہوں رجاء ایسی امید لا یخیبو کہ جو امید نا مراد نہیں ہوتی ناکام نہیں ہوتی خائبو خاسر نہیں ہوتی غابہ یخیبو یہ بھی فیلمزارس ہے لا یخیبو فیلمزارس منفی ہو جائے گا وَأَسْأَلُهُ السَّلَامَةَ مِنْ زَمَانٍ بُلِیْتُ بِهِ نَوَائِبُهُ تُشِّبُهُ اَسْأَلُهُ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں السلامت سلامتی کی مِنْ زَمَانٍ اس زمانے سے بُلیْتُ بِهِ کی جس میں مجھ کو عزم آیا جائے زمانے کی جن عزمائشوں میں دوچار کیا گیا ہوں ان میں میں اللہ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں نَوَائِبُهُ تُشِّبُهُ زمانے کے یہ جو مصائب ہیں نوائب نائبت ان کی جمع تو اس کا مطلب ہوتا ہے مصیبت نوائبُهُ جس کی مصائب تُشِّبُهُ انسان کو بُڑھا کر دیتے ہیں شاب شاب یا شیبو بُڑھا ہونا شاب یا شیبو اشابتن بُڑھا کر دینا بابِ افحال ہے وَلَا أَرْجُ سِوَاهُ اِذَا دَحَانِ وَلَا أَرْجُ اور میں امید نہیں رکھتا سِوَاهُ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اِذَا دَحَانِ اِذَا دَحَانِ دَحَا يَدْحُ دَحَا مطلب ہے مصیبت پنچائی اِذَا دَحَانِ جب مجھے مصیبت پنچائے جب میرے اوپر ظلم کرے زمان الجور وَلْجَارُ الْمُرِيبُ جور کہتے ہیں جار کہتے ہیں پڑوسی کو اور زمان الجور جور کا ظلم کو کہتے ہیں ظلم کا زمانہ جب میرے اوپر ظلم ڈھائے وَلْجَارُ الْمُرِيبُ اور ایسا پڑوسی جو مشکوک و مریب کہتے ہیں شک میں ڈالنے والا شک کرنے والا تعمت لگانے والا جو پڑوسی ہے یعنی عذیت پنچانے والا جو پڑوسی ہے وہ جب میرے اوپر ظلم ڈھائے میرے اوپر تو اس وقت میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھتا فَقَمْ لِلَّهِ مِن تَدْبِیرِ عَمْرٍ تَوَتْحُ عَلِلْمُشَاهَدَةِ الْغُيُوبُ کم کتنی ہی ہیں کم دو ہیں ایک کم استفامیہ ہے کم خبریہ ہے کم استفامیہ کوسٹن کے لیے آتے ہیں جیسے کم بے کم ربیتن اشترہ اتحاد القتاب یہ کتاب آپ نے کتنے رحموں میں خریدی دوسرا ہے کم خبریہ جو کسرت کوئی اوپر دلالت کرنے کے لیے دلالت کرتا ہے کم من فیعتن کتنی ہی گروہ ہیں تو کم لِلَّهِ مِن تَدْبِیرِ عَمْرٍ کم لِلَّهِ کتنی ہی ہیں اللہ کے پاس من تَدْبِیرِ عَمْرٍ کسی معاملے کی تدبیر کسی معاملے کو سر انجام دینے کے لیے جو تدبیر ہیں تدابیر ہیں وہ کتنی ہی زیادہ ہیں اللہ کے پاس تَوَتْحُوا لِلْمُشَاہَدَةِ جن کو چھپا رکھا ہے دیکھنے سے کس نے الْغُيُوبُ غیبی پردوں نے غیوب الْغُيُوب ستَّارُ الْعُيُوب غیوب اچھا یہاں پہ غیوب جو ہے اس کا مطلب ہے غیبی پردے تَوَتْحُوا انہوں نے چھپایا ہوئے عَلِ الْمُشَاہَدَتِ دیکھنے سے آنکھوں سے جنہیں ہر نوع کے پوشیدہ چیزوں کا علم رکھنے والے نے لوگوں کے مشاہدے سے چھپا رکھا ہے دوسری یہ ہے کس تَوَتْحُوا لِلْغُيُوبِ اچھا وَكَم فِي الْغَيْبِ مِن تَحْسِيرِ عُسْرٍ غیب میں کتنی ہی تدبیریں ہیں اللہ کی مِن تَحْسِيرِ عُسْرٍ کسی تنگی کو آسانی میں بدلنے کے لیے کتنی ہی اللہ کے ہاں تدابیر ہیں وَمِن تَفْرِيجِ نَائِبَةٍ نائبہ کہتے ہیں مسئیبت کو تفریج اس سے خلاصی یعنی کسی مسئیبت سے خلاصی کے لیے کتنی ہی زیادہ تدابیر ہیں اللہ کے پاس وَمِن قَرَمٍ وَمِن لُطْفٍ خَفِيٍ وَلَا مَوْلًا سِوَاهُ وَلَا حَبِيبُ اور میرے یہ اللہ کے درِ اقدس کے لعوہ اور کوئی در نہیں جس کو بوقت مسئیبت کھٹ کھٹا ہوں اور اس کے سوا میرا کوئی کارساز نہیں اور نہیں کوئی معبوب اور دوست ہیں وَمِن قَرَمٍ اپنے قَرَمٍ وَمِن لُطْفٍ خَفِيٍ اپنے لطف خفی سے اس نے یہ ساری چیزیں رکھیو ہیں وَلَا مَوْلَا سِوَاهُ وَلَا حَبِيبُ اس کے علاوہ اور کوئی آقا بھی نہیں اور نہیں کوئی دوست ہیں قریب منعم بر لطیف اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے منعم عطا کرنے والا ہے نعمت بر نیک فیاض لطیف مربان جمیل السطر اور خوبصورت پردپوشی کرنے والا ہے لِدَّعِ مُجِبُ اور ہر پکارنے والے کی پکار پر لبیک کرنے والا ہے یعنی اس کی پکار کو قبول کرنے والا ہے حکیم لَا يُعَاجِلُ بِالْحَطَایَا وہ ایسا حکیم ہے لَا يُعَاجِلُ بِالْخَطَایَا جو خطاؤں کی وجہ سے جلدی نہیں کرتا سزا دینے میں رحیم وہ رحیم ہے غیم و رحمت ہی یا صوب اس کی رحمت کا بادل ہر جگہ برس رہا ہے فَيَا مَلِكَ الْمُلُوْقِ اَكِلْ عِسَارِي اے بادشاہوں کے بادشاہ اے شہنشاہ اکِلْ عِسَارِي میری لغزشوں کو میری غلطیوں کو درگزر فرماؤ فَإِنِّي آنْكَ اَنَا أَتْنِي الزُّنُوبُ بے شک مجھے تجھ سے میرے گناہوں نے دور کر دیا ہے بے شک تجھ سے میرے گناہوں نے مجھے دور کر دیا ہے سبق کا ترجمہ مکمل ہو گئے اب ہم تمارین کی طرف جاتے ہیں پہلی تمرین ہے جی عجب عن الاسئلت آتیہ آنے والے سوالوں کے جواب دیں پہلا قویسٹن ہے لِمَا لِلْحَمْد حمد کس کے لئے ہے تو اس آسان سے جواب ہے لِلَّهِ الحمد اللہ ہی کے لئے ہے ساری حمد مِمَّنْ اَنْكَذَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللہ نے مومنوں کو کس چیز سے بچایا اَنْكَذَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ حِندِسِ الظُّلْمِ وَالظُلَم ظلم کی تاریخ رات اور شرق کی تاریخ رات سے جو انا بچایا نکالا مَعَذَا كَشَّفَ اللَّهُ وَالِلْمُسْلِمِينَ كَشَّفَ اللَّهُ الْعَلَامَ وَالْغُمَمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں سے غم و علام کو دور کیا ہر ترجو غیر اللہ کیا آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی امید رکھتے ہیں لَنْ أَرْجُو لَنْ أَرْجُو میں ہرگز امید نہیں رکھتا غیر اللہ تعالی حَلَّكَ بَابٌ غیر باب اللہ تعالی کیا تیرے لئے اللہ کے دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازہ ہے لَا لَيْسَ لِي بَابٌ غیر باب اللہ تعالی من ہوا ملک الملوک بدشاہوں کا بدشاہ کون ہے اللہ ہوا ملک الملوک اللہ ہی بدشاہوں کا بدشاہ ہے حَلْ يَسْتِرُ اللَّهُ عَيُوبَ النَّاسِ کیا اللہ تعالی لوگوں کے عیوب کو ڈھامتا ہے نعم یَسْتُرُ سَتَرَ يَسْتُرُ یَسْتُرُ اللَّهُ عَيُوبَ النَّاسِ ہاں اللہ تعالی لوگوں کے عیوب کو ڈھامتا ہے دوسرا سوال ہے جی اِمْ لَا الْفَرَاغَ بِكَلِمَةٍ مُنَاسَبَتٍ مناسب کلمے کے ساتھ خالی جاگہ غفل کرنے ہے اَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَ حَلْ فِالْغَيْبِ عُسْرٍ تَحْسِيرُ عُسْرٍ اِنَّ اللَّهَ لَا يُعَاجِلُ بِالْخَطَایَا اللہ تعالی جلدی سرزنش نہیں کرتا ہے خطاوں کے وجہ سے ہوا خالی جاگہ لِلدَّاعِ ہوا مُجیبٌ لِلدَّاعِ السوال و سالس استخدم الْقِلِمَاتِ الْعَادِيَةِ فِي الْجُمْعَدِ الْمُفِیدَةِ آنے والے کلمات کے مفید جملے بنانے ہیں ظُلْمَةٌ الْقُفِرُ ظُلْمَةٌ اَشْرُقُ ظُلْمَةٌ البُعْسُم اللہم عَجِّل لِلْمُشْرِقِينَ بِالْبُعْسِ اَجْعَرُ وَبْرُسِي اَجْعَرُ الصَّالِحُ وَنِمَةٌ عَظِيمَةٌ ایک پڑوسی یہ بہت بڑی نعمت ہے مَلِكُل وَاللَّهُ تَعَالَى مَلِكُ الْمُلُوْكُ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے حیاتی مفردات لِلْكَلِمَاتِ الْعَطِيَةِ آنے والے ان مفردات جو کلمات ہیں ان کے مفرد بنائیں النعم یہ جمع ہے اس کی واحد ہے النعمتو اللطائفو یہ جمع ہے اللطفو اس کا واحد ہے الظلم ظلمتن کی الظلمتو کی جمع ہے الظلم نوائب نائبتن کی جمع ہے الغیوب الغیب کی جمع ہے النحم الغمم الغمم الغم کی جمع ہے الْقُرُوب الْقَرْبُ الْقَرْبُ کی جمع ہے النقم النقمتو کی جمع ہے الخطایہ الخطیعتو کی جمع ہے الظلم و الزم کی جمع ہے سخخ اگلا کوہسچن ہے کوہسچن نمبر پانچ سخخ الجمل الثالیع آنے والے جملوں کی تحسیح کریں ارجو من اللہ تو ارجو اللہ چونکہ رجائے ارجو کے ساتھ صلح استعمال نہیں ہوتا تو من کا صلح غلط ہے ارجو اللہ میں اللہ سے امید رکھتا کشف اللہ علینا الغمم علینا ہم پر یہ علاقہ سلح استعمال نہیں ہوتا کشف اللہ عنا الغمم دہاہ الزمان الجور یہاں پہ مرکب اضافی ہے الزمان الجور تو مضاف کے اوپر الفلام نہیں آتا وہ نقرہ ہوتا ہے تو الزمان الجور اس کے بعد آئے گا ظلم جار المریب یہ محصوب صفتیں شک کرنے والا پڑوسی تومت لگانے والا پڑوسی تو مالک الملوک مالک الملوک نہیں یا مالک الملوک اے بادشاہوں کے بادشاہ کوسٹن نمبر سیکس ہے اجعل المصوف فی ما یعطی مسنن و جمع و غیر ما یلزم من الصف اصوف کو تسنیع اور جمع بنائیں اور پھر اس کے نتیجے میں صفت کے اندر جو تبدیلی لازم آئے گی وہ بھی کر دیں الجار المریب الجاران المریبان پھر الجار کی جمع الجیران المریبون لطف حفی لطفان خفیان اور لطائف خفیت چونکہ یہ جمع مکسر ہے تو اس کی صفت فوائل مونا سا سکتی ہے سر سر فیل افعال تالی تصریف الماضی والعمر والنحش کشف رحم ماضی امر اور نحی کی گردان کشف 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 ماضی امر یکشف سے یا کو ہٹا دیں اور آخر کو جذب دے دیں کشف 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 نا یہ باب تفیل سے ہو گیا اور مزارک کی جو گردان ہوئی تھی یکشف یکشف اس میں لائے نہیں لگا دیں گے تو فیلے نہیں بن جائیں گے لا یکشف لا یکشف لا یکشف یا لا تکشف لا تکشف لا تکشف لا تکشف لا تکشف لا تکشف نا اسی طرح لا ترحم لا ترحم لا ترحم اس سوال اس سوال تاث نو نبر کو اس چنے جی آنے والے جو جملے ہیں ان کو عربی میں ترجمہ کریں ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں نحمد اللہ بے شک اللہ تعالی خوب پردہ کو کوشی کرنے والا ہے ان اللہ ستار العیوب یقینا اللہ بادشاہ ہوں کا بادشاہ ان اللہ ملک الملو اس کی رحمت کا بادل خوب برست غیم رحمت ہی یسوب کثیر بلا شبہ اللہ تعالی دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے ان اللہ مجیب لدعی یہ آپ کی تمرین کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی سبق نمبر جو پانچ ہے فی الحمد للہ وصنا وعالی ان کو آپ ان تمرین کو آپ سال کریں گے اپنی کاپیز کے اوپر اور ساتھ یاد بھی کریں گے آنسر جتنے بھی ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن بھی یاد کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ